بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کاظمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب چینل ناظرین پاکستان نے جو امریکی کانفرنس میں شرکت سے انکار کیا اس کے اب کچھ نتائج جو ہیں وہ سم نے آنا شروع ہو گئے ہیں کل کچھ دوستہ نے مجھے کچھ پیغامات بھیجے ان کی کہ جی آپ کی یہ غیرت سے آپ کی باتوں سے کوئی فرق نہیں بڑھتا آپ لوگ جوٹی انا بنا لیتے ہیں غیرت کے نام پر لوگوں کو گمڑا کرتے ہیں حقیقت یہ نہیں ہے تو میں نے سوچا ان کے لئے تھوڑی تفصیل سے ذکر کر دوں تاکہ انہیں اندازہ ہو جائے سب سے پہلی میں ان کو دلیل یہ دینا چاہتے دیکھیں جب آپ کے اوپر حکمران ایسا فیصلہ کریں جس میں آپ کو غیرت کی جھلک نظر آئے تو جو آپ کے نیچے لوگ موجود ہیں ان پر بھی اس کا اثر نظر آتا ہے علی زیدی پاکستانی منسٹر برطانیہ کے پارلیمنٹیرین نے بلایا آپ آئیں ملاقات کریں پارلیمنٹ کے بار وہاں برطانیہ میں ان کی تلاشی لینے کی کوشش کی کہا موبائل بٹو آپنا یہاں رکھ دیں عام آپ کو پتہ سسٹم ہے علی زیدی البتہ جو ہے وہ اس بات پر راضی نہیں ہوئے ان کہا کہ یار آپ نے مجھے بلایا یہاں تو میں آپ کے بلانے پر آیا ایک پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے والا منسٹر میں یہ نہیں کروں گا انکار کر دیا پارلیمنٹ میں نہیں گئے اور وہاں سے واپس چلے گی فون کیے گئے جی پروٹوکول آفیسر کی غلطی ہوئی تلاشی ہمارا حق ہے وغیرہ وغیرہ بہت سریعی سے باتیں اب علی زیدی کے یہ بجو اس پر جو جواب تھا دیکھیں آپ کے پارلیمنٹیرین جب پاکستان آتے ہیں ہم ان کی تلاشی نہیں لیتے ہیں ماضی میں آپ کے جو بلیک وارٹر کے لوگ آتے رہے اپنے ساتھ اسلام انہوں کے لیتے رہے ہیں ہم نے کبھی کچھ نہیں کہا ایمیونٹی کے نام پر ہم نے ہر مسئلے سے ایسے نکالا ماضی میں حکمرانوں نے آپ کو یاد ہوگا ریمنٹ ڈیویس کی مسئلہ مشکل مسئیبت سے مکھن سے بال کی طرح آپ نکلتے رہے آپ یہاں ہمیں سرکاری سطح پر بلا کر اوفیشل کپیسٹی میں آپ ہماری تلاشیاں لیتے ہیں پہلے ہمارے ایک سابق وزیراعظم کی پتلون کا واقعہ بنا رہا آپ کو یاد ہوگا کسی وزیر کو ائرپورٹ پر روک لیا جاتا ہے کسی کے جوتے اتروا کر افسران کے چیک کرتے ہیں کسی کے والدین کو روک لیتے ہیں عام شہری کے ساتھ اگر یہ معاملات ہوں تو یہ تلاشی کے زمرے میں آتے ہیں اس ملک کے قانون کی عزت کرتے ہیں اچھی بات لیکن جب آپ اوفیشل کپیسٹی میں اپنے ملکی نمائدگی کریں تو پھر یہ واقعہ آپ برداشت نہیں کر سکتے کوئی بھی غیرت مند خود مختار ملک نہیں برداشت کر سکتا علی زہدی نے یہ عمل بڑا بہترین کیا اور میں بڑا خوش ہوا امید آئندہ بھی پاکستان کے جو لوگ اوفیشل کپیسٹی میں جائیں گے وہ اس چیز کا خیال رکھیں گے اس مثال کو اپنے سامنے رکھیں گے اپنا میار اپنی عزت اور خودداری پر سمجھوتا نہیں کریں گے اب آپ دوسری دیکھیں کہ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے چار میمبران امریکی سینٹ کے یہ چار میمبران ہے جن میں اینگس کینگ ہے سینٹر بیر ہے جان کورنن ہے اور بینجمن سیسی اب یہ وہ لوگ ہیں جو امران خان سے ملاقات کے لئے دوڑتے ہوئے آئے ہیں اور ان سینٹرز کی جو آپ کو پتہ ہے بڑے مضبوط اور طاقتور سینٹر ہیں وہاں پر یاد رکھئے کہ یہ بات اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ معاملہ اتنا ہی چھوٹا ہوتا اتنا ہی معمولی ہوتا تو انکار کے اگلے دن ہی چار سینٹر دوڑتے ہوئے وزیراعظم سے ملنے آ جاتے ہیں آخر ایسی کیا ضرورت ہے کہ ایک سو دس ممالک دنیا کے آئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہیں بڑے ممالک نہیں بلائے گے حالانکہ روس اور ترکی دونوں نیٹو کے تحادی ہیں یہ بات اب یاد رکھیں اور پاکستان جو آئے اس وقت نیٹو کا امریکہ کا مخالف سمجھا جاتا تھا کیونکہ افغانستان کے معاملے پاکستان نے سوائے انہیں راستہ دینے کے انہوں سے نکالنے کے ان کی جان بچانے کے اور کچھ بھی نہیں کیا تو وہ اب یہ پاکستان کی پیچھے جو دوڑ رہے ہیں تو کیا ان کو اقل نہیں ہے کہ وہ کیوں اس طرح کریں اب یہی چیز لوگوں کو سمجھانی ہے اب چائنہ کے وزراء اور جو ان کے آپ کو پتہ کیبینٹ ہے دنیا بھر کی ایمبیسی سے وہاں چائنہ کہ وہاں پر یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا پاکستان کو منع کی ہے آپ صاف صاحب بتا دیں حالانکہ پاکستان نے صاف کہہ دیا کہ ہم اپنی خودمختاری انا پر کوئی سمجھ ہوتا نہیں کریں اور یہ بڑی اہم اور بڑی ضروری اچھا ایک بڑی اہم چیز میں آپ کو ایڈ کرتا ہے چلوں کہ پاک فوج کی اعلیٰ قیادت اس کانفرنس میں پاکستان کے جانے کے حق میں تھی اور وہ چاہتے تھے کہ پاکستان امریکہ کی جو تعلقات ہیں وہ بہتر رکھیں لیکن صرف وزیراعظم عمران خان کا یہ فیصلہ جس پر پاک فوج کی اعلیٰ قیادت نے بھی سر تسلیم خان کیا مانا اور یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ پاکستان واقعی ایک جمہوری ملک ہے کہ جہاں پر طاقت جو ہے وزیراعظم کے پاس ہے ورنہ اتنا بڑا فیصلہ ماضی میں کسی وزیراعظم یا صدر کی کرنے کی کبھی جرت نہیں ہوئی آپ اٹھائیں تاریخ چیک کریں آسیو علی زرداری صاحب نواز شریف صاحب محترمہ بن عزیر بھٹو مشرف صاحب یہ وہ لوگ تھے کہ یہ چار چار پانٹ پانٹ دن ان میں سے کچھ لوگ اس بات کی صرف رہرسل کرتے رہے کہ ہم نے امریکی صدر کے سامنے جب جانا ہے تو کیا بات کرنی ہے کس طرح کرنی ہے یہ پریزنٹیشنز لیتے رہے اور اپنے ساتھ یہ فوجی افسران کو لے کر اسی لئے جاتے تھے کہ کیونکہ ان کے اپنے اندر اتنے گٹس نہیں تھے تنی احمد اور جورت نہیں ہوتی تھی لیکن آج آپ دیکھیں کہ آج کا پاکستان آپ کو واقعی خرجہ پولیسی کے اعتبار سے مختلف نظر آتا ہے تو اس کے مختلف اثرات جو ہم تک پہنچیں گے اب دیکھیں ہم نے چائنا کے ساتھ جو براہراست دوستی ویسے تو پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان اور چین جو ہے وہ بڑے گہرے رشتے میں جس پر ہمیشہ سے ڈینٹ ڈالنے کی کوشش کی کبھی کہا جی پاکستان کو کرزوں کے جال میں ڈیٹ ٹریپ میں چائنا جو لے کے آ رہا ہے کبھی کہا جا رہا تھا جی کہ چین پاکستان کو سامنے رکھ کر جو اپنے وہ تمام جو منصوبیں ہیں وہ پورے کرتا ہے کبھی کہتے ہیں جی کہ یوگر مسلمانوں کے حوالے سے پاکستان کا موقف کیا ہے پاکستان سامنے آئے مطلب کوشش کی گئی کہ تعلقات کو خراب کیا جائے جب یہ نہیں ہوا سٹاک ایکسچینڈ پر ڈریکٹ حملہ بھی آپ کو یاد ہوگا وہاں پر آپ کو پتا ہے چین کی پینتے سے چالیس کمپنیاں جو تھی بڑی کمپنیاں ان کی انویسمنٹ ہے جس نے سٹاک ایکسچینڈ کو اٹھایا تھا ہماری معیشت میں اس کو اٹھایا ہوا تھا اب ان کی جو نظریں ہیں وہ پاکستان کے مزائل پرگرام پر جوہری پرگرام پر بھی ہیں اس پر بھی اب آپ دیکھیں کہ کچھ آپ کو آنے والے مہینوں میں اس پر ان کی طرف سے بہت سے ساتھ شئے نظر آئیں گی آپ کو بتاتا رہا ہوں پاکستان کو کورنر کرنے کی جو کوشش ہے اب یہ معاملہ جو ہے اس وقت شدت سے جو اٹھایا جا رہا ہے اور خاص طور پر اس کی میں آپ کو ایک بڑی وجبت آتا ہوں دیکھیں اس جگہ پر جہاں پاکستان اور چین کے مشترکہ مفادات موجود ہیں اور وہ کونسی جگہ ہے گوادر سی پیک یہ آپ تصویر دیکھیں میرے ساتھ چل رہی ہے یہ تصویر جو ہے یہ لاہور کے کنورٹر سٹیشن کے پروجیکٹ کی ہے اب یہ جو سی پیک پر آپ کو پتا ہے مشرقی پنجاب اس کے علاوہ جو چین نے ابھی جاری کی ہے خود اور یہ پروجیکٹ کس طرح اس کی میں آپ کو تھوڑی سی حمیت پاتا ہوں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس انداز میں سی پیک کے جو پروجیکٹ ہمارے لیے اہمیت کے حمل اور وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو ملک میں اگر یہ پروجیکٹ نہ چال ہوتا تو بارہ سے اٹھانہ گھنٹے کی ازارہ ہو جاتا ہے وہ لگا لیتے ہیں اپنے ایو پی ایس وغیرہ لیکن انڈسٹری کو یہ بجلی اگر مہیا نہ ہو تو وہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں بنگلہ دیش چلے جاتے ہیں وہ ترجیح دیتے ہیں وہاں انہیں سب کچھ ملتا ہے اب انڈسٹری کو یہ سب کچھ بقاعدہ طور پر مل رہا ہے بلکہ انہیں اس میں بہت ساری فائدے بھی مل رہی ہے چھوٹ مل رہی ہے سب سیڈیز مل رہی ہیں تاکہ ایکسپورٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بہتر ہو اور بجلی جو ہے وہ پاکستان نے اس وقت پروڈیوس ہو رہی تھی پہلے وہ بہت مہنگی تھی انٹرنیشنل مارکٹ کے حساب سے ہمارے کاسٹ افیکٹیو منصوبے ہیں مطلب کتنا لاغت ہے اور کتنی اس کی پروڈکشن ہے اس پر میں آپ کو تفصیل سے ایپی بیز کے ساتھ ماضی میں جو موہدے تھے اور جن حکومتوں نے کس طرح مال بنایا وہ میں اس پر تفصیل میں نہیں جاتا وہ میری ویڈیوز پڑھئی ہیں میں اس کا لنک کوشش کروں کو شیئر کر دیں تاکہ پر اندازہ ہو کہ ہم کتنے کی بجلی بناتے رہے دنیا کتنے کی بنا رہی ہے آج بھی آج بھی اور ہم کتنے کی بناتی رہے ماضی میں اچھا سی بیکیج جو منصوبے ہیں اس میں سٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے خاص طور پر محول کے لیے آپ کو پتا ہے دنیا میں اس وقت محول کا بڑا شور مچا ہے الزامات لگانے کی کوشش کی جاری تھی کہ کوئلہ دیکھیں پولوشن پیدا کرے گا الودگی پیدا کرے گی پاکستانوں نے دعوت دیا ہے آپ آئیں آپ آ کے یہاں چیک کریں کہ اس سے جو دھوہ نکل رہا ہے اور جو یہاں پر حالات ہے وہ آپ کے ہو سکتا ہے ڈرائنگ روم سے زیادہ بہتر محول ہو کوئی الودگی نہیں سٹیٹ آف دی آرٹ مشینری لگی ہوئی ہے اور کوئلے سے بجلی کا جو محول پر بڑا گہرہ حصر ہوتا ہے آپ کو پتا ہے عام طور پر چائنہ انڈیا میں بھی یہ چل رہا ہے لیکن یہ سی پیک کا کمال ہے دوسرا میڈل ایسٹ ایشیای ریاستیں سینٹرل ایشیای ریاستیں اور افریقہ تک پاکستان کی رسائی اور جڑ چکا ہے اور موٹر ویز سڑکوں کا جو ایک پورا جال بچھا ہے وہ اب آپ دیکھیں گے سپیشل اکنومک زونز میں جن میں آپ کو بتا پاکستان کی انڈسٹری میں ایک انقلابی حصیت انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گی اب دیکھیں گے یہ کیونکہ یہاں پر بن رہا ہے کیا ہے منفیکچرنگ ہب یہاں پر چیزیں تیار ہوں گی جو ہم باہر سے منگواتے تھے وہ یہاں پر لوکل تیار ہوں گی بلکہ دوبارہ انہیں انشاءاللہ ایکسپورٹ کیا جائے گا جو کہ اب کیونکہ اس میں چین کی دو سو سے زائد کمپنیوں کو پاکستان نے دعوت دے دی ہے انڈسٹریل لارج منفیکچرنگ جو ہے بڑے پیمانے پر جو ہے سندے بنانے ہیں وہ یہاں انشاءاللہ آئیں گے ایکنومک زونز جو بن رہے ہیں تو یہ انقلابی طور پر آپ دیکھیں گے دنیا حیران رہا ہے جی کیونکہ چین کی یہ جو بڑی دو سو کمپنی ہیں انہوں نے چین کو ایسے ہی اٹھایا لارج پروڈکشن پر یونٹ کاسٹ گر جاتی تھی اور آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ سستہ ہو جاتا تھا تو اب یہ سپیشل ایکنومک زون میں کام ہوگا کیونکہ ہمارے پاس جو لیبر ہے وہ بڑی سستی ہے اور یہ سارے معاملات جو میں نے آپ کو بھی بتایا ساری انفرمیشن اسے روکنے کے لیے آپ پاکستان میں دیکھیں گوادر میں ایک بہت بڑا اتجاج ہو رہا ہے اتجاج میں عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں مرد بھی ہیں یہ بلوچستان کے پسمندہ علاقوں سے کٹھے کر کے مولانا حدیت اللہ صاحب ہیں ان کی قیادت میں وہاں موجود ہیں جنہیں دھرنا بھی دینے کے لئے ہیں اب ان کی یہ جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے مولانا صاحب کا اور وہاں پر بلوچستان میں بڑی دنیا آگی ہے بہر اور پرائیم منسٹر نے تو کہہ دی یہ بات کہا کہ دیکھیں نہ صرف وزیرستان بلکہ بلوچستان بلکہ پاکستان کے جہاں بھی لوگوں کے مسائل موجود ہیں ان کے ساتھ ہم بیٹھ کر بات کر کے ان کے مسائل کو حل کریں گے وہ تو ماننے کو مکمل طور پر تیار ہیں آپ کو یہ سہولیات میسر نہیں ہے اس کی وجہ آپ کو یاد ہوگا بلوچستان میں نوابی سسٹم رہا نواب کے پاس تو ایسی ایسی قیمتی گاڑی یار خدا گوا ہے میں نے دنیا میں نہیں دیکھی بڑے بڑے باکسرز اور سلیبیٹیز کے پاس وہ گاڑی ہیں یہ گاڑی ہیں لیکن بلوچ بچہ سکول جانے کے لئے ترس رہے بنیادی سہولتوں سے محروم ہے اس میں سیاسی لوگوں کو میرے خیال میں کیونکہ ان کا زیادہ الزام کیونکہ وہ حکومتوں میں پسر ہیں یہاں دیکھیں حالات کیسے بدلے ان کے اپنے لیکن عوام بچاری ادھر کی ادھر ہے اب اپنا منجن بیچنے کے لئے عوام کو دوبارہ کھڑے کریں اور عوام کا تو بالکل مجبور ہے ان کے مسائل تو بالکل درست ہے اپنی جگہ ہنڈر پرسن ان لوگوں کی یہ تمام بنیادی ضروریات ان کا حق ہے حکومت کی ذمہ داری ہے سی پیک منصوبے پر بھی دیکھیں ماضی میں مہنواشی صاحب کریڈٹ لیتے رہے اب یہ بڑا شور مچ ہے جی گرین بسس کس نمی میں میں آپ کو بتاتا ہوں آصف علی زرداری صاحب بھی سی پیک کا کریڈٹ لیتے رہے یہ بالکل اسی طرح ابھی جب گرین لائن بسوں میں کراچی میں جو افتتا کیا گیا تو دوسری طرف علامتی افتتا ہے یہ ایسے ہی جیسے سلمان خان کی آپ کو پتا ہے کترینہ کیا 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 شادی ہو سلمان خان بھی ایک علامتی شادی کی ہی کر لے اب پاکستان کا جو پروگرام آپ کو جہری پروگرام ہے وہ ذرفقار علی بھٹو نے اس کی بنیاد رکھی تھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس پہ کام کیا زیاو الحق نے اس کو امپروف کیا بہتر کیا آگے بڑھایا غلام اساق خان نے وہ آگے کام مزید بہتر کیا اور بہت سارے لوگوں نے میرد کی لیکن جب میاں نوازشیر صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے جا کے وہ بٹن دبائے 28 اکتوبر اور ساتھ یہ دعویٰ کیا یہ پروگرام تو ہم نے بنایا ہے ہمارا دعویٰ ہے اب بندہ کون روک سکتا ہے موٹر ویس دیکھیں پاکستان میں ہر دور میں بنتی نہیں کئی ٹکڑوں میں کچھ چھوٹے پہ مانے بڑے پہ مانے کسی کی تختی لگی کسی کی اتری موجودہ حکومت بھی جگہ جگہ موٹر ویس بنا رہی ہے دھائی سو چھوٹے ڈیم کے پی کے میں محمد بھاشاد یا امیر سے ان پہ کام ہو رہا ہے یہ دوزار اٹھائیس دوزار تیس میں مکمل ہوں گے اس وقت عمران خان کی حکومت شاید نہ ہو لیکن مکمل عمران خان کروا رہا ہے اب علامتی طور پر یہ میڈل چاہیے کہ کس کو کریڈٹ چاہیے یہ لے جائیں بے شک قومی منصوبے اگر آپ اپنی جیب سے کوئی گلی پکی کروائیں کوئی ٹیوب بل لگوائیں اپنے پیسوں سے اپنے بینک اکانٹ سے پیسہ نکال کر کریں پھر تو ٹھیک ہے لیکن آپ نے صحافیوں کو مفت کے دنیا میں دورے کرائے عمرے حاج کرائے پلوٹ ان کو دلوائے وقلہ کو جج بنوائے بیورکرسی میں اپنے بندے فٹ کروائے اب گرین لائن ٹرانسپورٹ سسٹم کو بھی آپ اپنے نام پہ لے لیں یہ منصوبہ تو پاکستان کے دیکھیں بڑے شہر ہے کراچی اس میں ٹرانسپورٹ کا نام ہی کوئی نہیں یہ اٹھارمی ترمیم سے ساری گڑبل ہوئی کیونکہ اب وفاق وہاں کچھ کر نہیں سکتا سوبوں کے باسے سب کچھ دوہزار چودہ میں یہ منصوبہ جو گرین لائن بسز کا شروع ہوا دوہزار بارہ میں بلکہ اس کی فیزیبلیٹی جتی وہ بانچ چکے تھی میاں صاحب نے اعلان کیا جی کہ دوہزار سترہ میں اس کو مکمل کر دیں گے لیکن جب یہ کام شروع ہوا اس کے بعد ان کا پنامہ شروع ہو گیا تو وہ کام سارا رو گیا چودہ عرب کا انہوں نے اسٹیمیٹ لگایا ہوا تھا لیکن اس پر اب پینتیس عرب لگ چکے ہیں دوہزار اٹھانہ کے بعد انہوں نے دوبارہ اس منصوبے کو شروع کیا اب یہاں پر انہوں نے کہا تھا جی میں بن رہا ہے منصوبہ پھر میاں صاحب جون دوہزار اٹھانہ میں کمپلیٹ ہو جائے گا اب بیس عرب جو ہیں وہ تحریک انصاف عمران خان حکومت نے لگا ہے تو مجھے دوہزار سترہ میں کہہ رہے تھے پورا ہو جائے گا وہ جون دوہزار اٹھانہ تھی تک ففٹی پرسنٹ بھی کمپلیٹ نہیں کرسے حالانکہ خود حکومت میں موجود تھے اس وقت اب کہتے ہیں جی کریڈٹ ہمیں دیں علامتی جو افتتاح ہم کریں گے دوہزار انیس میں عمران خان نے مکمل کرنا تھا لیکن کورونا کی وجہ سے دوہزار اکیس تک چلا گیا تو اب دیکھیں یہ پانچ ٹرانسپورٹ لائنیں بچھائی جا رہی ہیں مطلب گرین لائن ہے وہاں پر اورنج لائن ہے اور اسی طرح ریڈ لائن ہے اور یہ بنائی جو ریلوے لائن ہے اب جو وفاق نے بنانی ہے وہ ایک ہی ہے باقی چار سندھ گورنمنٹ نے بنانی ہے اب ان چاروں کی یہ آلت یہ ہے کہ پانچ کلومیٹر کی چار کلومیٹر کی ایک انہوں نے بنانی تھی وہ ابھی تک نہیں بن سکی اللہ خیر کرے چھبیس کلومیٹر ستائیس کلومیٹر کی جو باقی ہیں وہ پتہ نہیں کس طرح بنیں گی کیونکہ سندھ گورنمنٹ بھی آپ کو پتہ ہے کہہ رہی ہے کہ جی یہ بسیں چونکہ ہم نے خریدی تو کریڈٹ ہمیں دیں مسئلہ سارا یہ ہے یہ سب لوگ سارے عوامی منصوبے کسی نے ٹوائلٹ پہ تصویر لگائی اب کوئی بندہ ساتھ کوئی دوسرا ٹوائلٹ کھولے کہیں گے نہیں جی یہ ٹوائلٹ ہم نے بنایا اب مسئلہ یہ ہے عوامی منصوبے کسی کے باپ کی جاگیری پہ کام نہیں ہو رہا یہ نہ کوئی اپنی ذاتی جیب سے پیسے دیتا ہے عوام کے پیسوں سے بنتے چاہے کوئی بھی صدر ہو کوئی بھی وزیراعظم ہو اس کا کریڈٹ پتہ نہیں کیسے لے جاتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تختی لگانا فنڈ دینا اس کو مکمل کرنا اس کے اوپر اس کی فیزیبیلٹی بنانا یہ سارے کام بڑے لمبے ہیں اس کو مکمل کرنا یہ سب سے اہم ہے اب یہ اس سے اہم نہیں کہ کس نے وہاں جا کے تختی لگا دی تختیاں تو پورے پاکستان میں کوئی پانچ ہزار تختی لگی ہو جگہ جگہ لیکن کتنے منصوبے ہیں پیچھے کتنے میں ان کو معموع بنایا گیا وہ صاحب آپ کو پتا ہے میاں شریف صاحب ان کو لیکن تین باتیں سکھا گئے تھے آپ نے تجارت کرنی ہے سیاست کرنی ہے اور عدالت وہ کہہ رہے جم کے کام کریں اس میں پیسہ لگائیں یہی سے آپ کا پیسہ بننے ہے یہی ساری گیم ہے تو بات وہی ہے اب سیاست تجارت اور عدالت ہے باقی آپ سب جانتے ہیں انشاءاللہ اگری ویڈیو میں تفصیل سے اور مزید بات کریں گے اپنا خاص حال رکھیں مجھے اجازہ دیں اللہ حافظ